حسن صاحب آپ کی جانب آؤں گی جس طرح سے نواز شریف صاحب کی واپسی کی ڈیڑ بھی آناؤنس ہو چکی ہے اور اس وقت جو سیاسی حالات ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیاسی حالات جو ہیں ان کی واپسی کے لیے موضوع ہیں دیکھیں مسلم لیگ نون تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے لیے تو حالات بہتر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور ابھی مریم نواز شریف صاحبہ یہ فرماری تھی کہ نواز شریف نے قوم سے کیے ہر وعدے کو پورا کیا تو ابھی کچھ دیر قبل انہی کے ہی ایک سینر رہنماز جو سابق وفاقی وزیر تھے ان سے میری بات تھی انہوں نے کہا انہوں نے تمام وعدوں کو پورا کیا بس وہ جو ایک پچاس روپے کے سٹام پیپر پر باہر علاج کروانے گئے تھے وہ وعدہ پورا نہیں ہو سکا اس کے بعد وہ واپس نہیں آئے اور علاج بہت لمبا ہو گیا اور پھر وہ یہ وہی وزیر کہتے ہیں کہ جب حکومت ہم اقتدار میں آئے تھے اپرل میں تو اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کا جو دوزار سترہ دوزار یعنی وہ تیرہ سے سترہ کا جو حوالہ دیتے ہیں تو اس ٹائم جو ترقی کا فارمولہ تھا اسی کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں لیکن وہ کسی نے ہماری بات سنی ہی نہیں یعنی عجیب و غریب سی منطق پیش کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سیاسی جماعتوں کے اور پھر براول بھٹو صاحب بھی آج وہ اقتدار سے باہر نکلے تو آج ان کو سب یاد آ گیا کہ یہ اس جماعت کے ساتھ ہم چلیں گے نہیں فلاں کام نہیں ہوگا ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے صرف میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان سیاسی جماعتوں سے کہ کیا یہ دورانے اقتدار عوام کو لیول پلینگ فیلڈ دے کر گئے تھے نہیں دے کر گئے نا عوام کے ساتھ جو بڑا حال کر کے گئے آج اب ان کے ساتھ ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو پھر یہ جو ہے وہ عوام کے سامنے جا رہے ہیں عوام کے سامنے اصول بھول گئے اخلاقیات بھول گئی ذات پکر کے انہوں نے اڑا دیئے سب کچھ ختم کر دیئے ایک اس حد تک الزام تراشی پر چلے گئے کہ عوام کو جو خود معاشرے سکھانے آئے تھے جو خود اخلاقیات سکھانے آئے تھے آج خود تمام حدے پار کرتے دکھائی دے رہے ہیں خود جو ہے ایک دوسرے کے سامنے ہے اسی پلیٹ فارم پر عدیل ورائی صاحب میں ساتھ رسول صاحب یہ بات کہتے رہے جب یہ سولہ ماہ پی ڈی ایم کی قومت چلتی رہی کہ جیسے یہ اقتدار سے نکلیں گے تو یہ عوام میں رونا ڈال دیں گے عوام کو سامنے رو کر ان کے مفادات اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر ان کی ترجیحہ ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں گے ان کی نظر میں کوئی عوامی ٹچ نہیں ہے ان کی ذہن میں کوئی عوامی مسائل کی فکر نہیں ہے ان کو صرف اپنے مسائل کی فکر ہے کیوں کیونکہ آپ دیکھیں منی چینجر آپ کو پتہ ہے گیارہ منی چینجر پکرے گئے ہیں اور میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے باون سیاستدانوں کے نام اگل دیئے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیاستدان ہے کہ جو ارمو روپے کرو روپے کس طریقے سے حوالہ انڈی کے ذریعے پیکس پاک پیسے باہر بھیجواتے ہیں اور پھر میرے خیال میں باون کے قریب تریپن کے قریب بیروکریٹس بھی ہیں اور نو جو ہیں وہ بزنس مین ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کا پیسہ باہر لے کر گئے ان کو جب ایف بی آر بلائے گی ان سے پوچھ کچھ کرے گی تو پھر ایک توفان آئے گا ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب بنیادی طور پر یہ معاملہ کھلے گا اور دوسری بات یہ بات کہتے ہیں کہ نیب کا ہمیں خوف ہی نہیں ہے بھئی اگر آپ کو نیب کا خوف نہیں ہے تو مشترکہ طور پر اعلان کریں کہ تمام جن جن پر الزامات لگے ہیں ان کا میرٹ اور شفافیت کی بنیاد پر ان کا اتصاب ہونا چاہیے اور ہی بات نواز شیف صاحب کی اللہ کرے نواز شیف صاحب پاکستان آ جائیں سادر سود صاحب نے اسی پیٹ فارم پر وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو رسیب کرنے جائیں گے تو میں تو اس جو ہے وہ دن کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ پاکستان آئے انتخابات ہوں عوام کو کچھ سگون ملے کہ وہ قائد ہم بھی عدیل کی گاڑی میں بیٹھ جائیں گے پتیوں کا ٹرک بھی آپ نے تیار کرتا ہے حسن آپ اور میں بھی عدیل کی گاڑی میں بیٹھ جائیں گے چلیں گے سارے کٹھے دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ اور میلے اور پوری عوام کے دلوں کے پرائیم میسٹر پاکستان آئے سادر سود صاحب اگر انہوں نے عدیل صاحب چلا رہے ہوں گے گاڑی ہم بھی ساتھ چلیں گے پھر علاج بھی وہی سے شروع ہوگا سادر سود صاحب اگر انہوں نے کہہ دیا کہ علاج بھی وہی سے شروع ہوگا پھر کیا کریں گے بس بس پھر صبر کا پیمانہ پکڑی رکھیں گے اور دعا کرتے رہیں گے جیسے آج کر رہے ہیں ٹھیک ہے